امپورٹن انڈسٹریز آف پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں ہم سیمن انڈسٹری کو اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو جتنے بھی انڈسٹریز ہیں وہ ڈیفرنٹ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہیں بنائی گئی ہیں پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایگری کلچرل سوری ایگری کلچرل کانٹری ہے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو زراد کا شعبہ جو ہے بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے سیونٹی پرسنٹ جو پاپولیشن ہے وہ ٹاؤنز اور ویلیجز میں رہتی ہے اور اس طرح سے ڈیفرنٹ قصبے اور ڈیفرنٹ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت ساری انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں تو میجر پاکستان کی جو امپورٹن انڈسٹریز آ جاتی ہیں اس میں امپورٹن جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ ہے سیمنٹ انڈسٹری اس کے علاوہ شوگر انڈسٹری ہے سٹیل منفیکچرنگ کی بھی انڈسٹری ہوتی ہے یہاں پر سٹیل بنایا جاتا ہے ادویات کی انڈسٹری جو ہے وہ فارماسٹیوٹیکل انڈسٹری کہلاتی ہے اس کے علاوہ سنثیٹک فائبر بنایا جاتا ہے یعنی کہ مسنوعی دھاگہ اور اس سے جو ہے وہ کلودز وغیرہ بنایا جاتے ہیں اس انڈسٹری میں بھی کافی بڑے پیمانے پر کام کیا جاتا ہے اسی سے ریلیٹڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یعنی کہ کپڑے کی سنت اور لیدر انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں چمڑے کی سنت جس کو کہا جاتا ہے تو یہ کچھ امپورٹن انڈسٹریز ہیں جن کو ہم نے یہاں پر نو ڈاؤن کر لیا ہے یہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں مین امپورٹن ہم نے یہاں پر انکاؤنٹ کر لی ہیں یہ پاکستان کی پراؤگریس میں جو ہے وہ اضافہ کرتی ہیں اگر ان کو ان کی انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بڑھائی جائے تو اس طرح سے پاکستان میں جو ہے وہ خوشحالی آ سکتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پراؤگریس جو ہے وہ اس سے پاکستان کی انڈسٹریز کرے گی تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے انڈسٹریز بہت امپورٹن ہیں تو سب سے پہلے ہم سیمنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں سیمنٹ جسے کہ بہت ساری بیلڈنگز وغیرہ کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بریجز اور ڈیمز وغیرہ اس سے بنایا جاتے ہیں تو یہ کچھ یوزز میں نے یہاں پر بتائے ہیں تو سب سے پہلے راک جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اس کی کوئرنگ کی جاتی ہے تو فرسٹ سٹیپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا جا رہا ہے کوئرنگ اور کوئرنگ کا مطلب کیا ہے سٹون کو بریک ڈاؤن کرنا سٹون کو توڑنا وہ کہلاتا ہے کوئرنگ تو یہاں پر خاص قسم کی مشینیں ہوتی ہیں جو یہاں پر سٹون کو جو ہے وہ توڑتی ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے انڈسٹری کے اندر اور یہ جو کیلشیم کی بنیوی راکس ہوتی ہیں ان کو پھر یہاں پر کرشر میں ڈالا جاتا ہے کرشر جیسے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس کو کیا کرے گا چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کرے گا اس کے بعد سیکنڈری کرشر ہے اور یہ اس کو فردر اور توڑتا ہے اور اس کے بعد ایرو دکھا رہے ہیں یہ سارا مٹیریل جو ہے وہ اس طرف کو موف کر رہا ہے اور یہاں پر جو اس کے پرائیمری انگریڈینٹس ہیں یہاں ہم سیمٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ایک تو ہے کلے اور ساتھ میں ہے سینٹ اور یہ جو آرہا ہے یہ پتھر کون سا تھا یہ کیلشیم کا پتھر تھا جس کو لائم سٹون کہا جاتا ہے اب ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے تو ہے جو ہے ساری یہاں پر گرائنڈنگ مل کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور اچھے سے ان مٹیریل کو جو ہے فائن پاودر کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے اور مکس کیا جاتا ہے ایک دوسرے میں اچھے طریقے سے تو یہاں پر جو مین پروسس ہو رہا ہے وہ کیا ہے جی مکسنگ کا پروسس یہاں پر تمام انگریڈینٹ جو ہیں وہ اچھے سے آپس میں کیا ہو گئے ہیں مکس ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ جو ہمیں بڑا سا چیمبر نظر آ رہا ہے اس میں اس کو کہتے ہیں پری ہیٹر اور یہ کیا کرتا ہے ان تمام مٹیریل کو ہیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پورت پوائنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیمٹ کلن ہے اور اس کو روٹیٹری کلن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی بٹی ہے جو روٹیٹ کرتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اندر موجود تمام مٹیریل کو ہیٹ کرتی رہتی ہے ہیٹ پروائیڈ ہوتے ہوئے اس مٹیریل کو کیا کرتی ہے اچھے طریقے سے مکس کرتی ہے اس گھومنے والی بٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہیٹ جو ہے بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ٹمپریچر پہ پروائیڈ کی جاتی ہے یا بہت زیادہ حرارت دی جاتی ہے ایک کہہ سکتے ہیں کہ گرم آنک کی وجہ سے یا گرم شولے جو ہے وہ پروائیڈ کیے جاتے ہیں اس لیے جو مکسچر ہوتا ہے وہ ہیٹ کی وجہ سے اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو بھیجا جاتا ہے کلنکر کولر کی طرف اور یہاں پر کولر جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ کول کرتا ہے اور اس کے علاوہ کلنکر فارمیشن یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ایسے اس مٹیریل کے چھوٹے چھوٹے فرگمنٹ سے بن جاتے ہیں وہیں پہ ایڈ کیا جاتا ہے جبسم تھوڑی سے اماؤنٹ میں یہاں پر جو ہے وہ جبسم ایڈ کرتے ہیں اس پروسس کے دوران ہی اس کے بعد لکھا ہے پروپوشنیٹنگ ایکویپمنٹ اینڈ گرائنڈنگ مل یہاں پر اس کی پروپوشنز جو ہے وہ بنا جاتے ہیں بقائدہ تناسب کے ساتھ سیمنٹ کو جو ہے یہاں پر گرائنڈنگ مل کے اندر مزید باریک کیا جاتا ہے مزید پاودر فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک پروپوشنیٹنگ ایکویپمنٹ یہاں پر نظر آرہا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر سیمنٹ بن گیا اور پھر اس کو بھیج دیا جاتا ہے مختلف مارکٹس بغیرہ کے لیے شپنگ کے لیے یا اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے جہاں پر سیمنٹ بیچا جاتا ہے پاکستان اس حوالے سے بہت زیادہ بلیسٹ ہے کہ اس کے پاس رو مٹیریل سیمنٹ کے تمام موجود ہوتے ہیں جس سے سیمنٹ کو بنایا جاتا ہے تو اس طرح سے سیمنٹ کے لیے جو رو مٹیریل ریکوائر ہیں وہ ایزیلی پاکستان میں اویلیبل ہیں اس طرح سے بہت اچھی مقدار میں جو ہے وہ سیمنٹ بنا لیا جاتا ہے اور تمام نیڈز کو جو ہے وہ یہ سیمنٹ کی انکریزنگ ڈیمانڈ کو فلفل کر لیں کے لیے کافی ہے اگر میجر فیکٹریز کی بات کی جائے تو پاکستان میں پچیس کے قریب جو ہیں میجر فیکٹریز ہیں جو سیمنٹ کو بنا رہی ہیں اور ان کی اینول پروڈکشن جو ہے وہ یعنی کہ سالانہ جو پروڈکشن ہے وہ کتنی ہے یہ ہے سولہ ہزار ٹن سے بھی زیادہ اور میجر فیکٹریز جو سیمنٹ کی موجود ہیں ان میں سے کچھ کے یہاں ہم لکھ لیتے ہیں ٹیکسلا میں ہے موجود اس کے علاوہ سوری ٹیکسلا کی ہاں سپیلنگ ٹھیک کر لیتے ہیں ایک سنگل ایل آئے گا اور اس کے علاوہ غریب وال میں ہے ایک فیکٹری جو سیمنٹ کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے پاکستان کے علاقے ہیدر آباد میں بھی سیمنٹ کی انڈسٹری موجود ہے اس کے علاوہ کراچی میں اور چرات اور سکندر آباد میں بھی سیمنٹ کی انڈسٹری موجود ہے تو آج ہم نے سٹڈی کیا امپورٹن انڈسٹریز آف پاکستان کے حوالے سے سیمنٹ انڈسٹری کو جس میں سیمنٹ کے بنانے کے طریقہ کار کو بھی ہم نے ڈسکس کیا موسیقی